سبھی ساتھیوں اور کسانو بھائیوں کے لیے نمسکار موسم بھاگ نے بڑا اپ ڈیٹ پردیس واسیوں کے لیے دیا ہے پامن سال بعد پردیس میں ریکارڈ پھر سے ٹوٹا ہے اور یہاں پر پچھلے چوبیس گھنٹے میں تابمان میں بھاری بردی درج کی گئی ہے پردیس میں لگاتار موسم میں بھاری بدلاب کی بجے سے کافی ہانی کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے پچھلے سال دو آزار بھائیس میں پردیس کی استیتی رہی تھی بے موسم بارس ہوئی تھی کسانوں کی فصل سو گئی تھی قریب چالیس پرتیس حصہ میں سوکا پڑ گیا تھا اور یہی استیتی اگر ہی اب کر بنی رہی تو کسان کو سب سے زیادہ ہانی اٹھانی پڑے گی واسم بھاگ کا کیا کہنا ہے اور ایکسپریکٹ کا کیا کہنا ہے چلی ہم آپ کو سال دو آزار تیس کی استیتی کی بارے میں آبگت کرا دیتے ہیں آج جی یعنی پچھلے چوبیس گھنٹے میں پردیس کی استیتی دیکھتے ہیں تو یہاں پر کانپور کے اندار تیتیس پوئنٹ ساتھ ڈگری سینٹی گریڈ تاپمان درج کیا گیا ہے جو کی بامن سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے اس کے علاوہ دوسری نمبر پر جو سہرہ ہے دوسری نمبر پر وارانسی اور اس کے بعد ہم آپ کو بتانا چاہیں گے یہاں پر کانپور سے بھی زیادہ تاپمان پریاغ راج میں ریکارڈ کیا گیا ہے جو کی چوتیس پوئنٹ دو ہے اب موسم ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ یہ دیس پرکار جس پرکار تیبرتہ سے تاپمان میں بردی دیکھنوں کو مل رہی ہے مائی اور چون میں پچاس ڈگری سینٹی گریڈ تک تاپمان پہنچنے کی امید ہے اور دوستو پچاس ڈگری سینٹی گریڈ تاپمان کا مطلب ہے کہ بھیشن ماترہ میں آنڈی توفان آنے کی شمحاب نہ سب سے زیادہ بنے گی اور اس کے علاوہ یہ بھیشن گرمی جو ہے اس کی وجہ سے لو جو بیہدی خطرناک ہوں گی اور انسانوں کے لیے یہ بیہدی خطرہ ثابت ہو سکتی ہے کوئی نئی نئی بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں کانپور کے سی ایسے یونیورسٹی کے موسم ویگیا نے ڈاکٹر ایس این سنیل فانڈین بتایا کہ پھروری مہینے میں ریکوڈ تھوڑ گرمی پڑھ رہی ہے چونتیس ڈگری تاپمان اس سمیں کئی سہروں میں پردیس میں دیکھنے کو ملا ہے اتنی بھاری ماترہ میں کلائمیٹ چینج اس کی بجے سے ہی ایکسٹریم بیدر کنڈیشن بڑھ رہی ہے اور ایکسٹریم بیدر کنڈیشن بڑھ رہی ہے تو اس سال کافی ماترہ میں بھیشن گرمی پڑے گی اور قریب مائی جون میں تاپمان ہے جو پچاس ڈگری کے سنٹیگریڈ پہنچنے کی امید موسم ویفاگ نے چاری کی ہے آگامی دنوں میں پردیش میں بھیشن گرمی پڑے گی اس کو لے کر موسم ویفاگ نے چیتاب نیچاری کی ہے بھیشن گرمی کے ساتھ ہی آندھی توفان کی سمبھاب نہ سب سے زیادہ بنی رہے گی اور بات کرتے ہیں کہ لوگی تو لوگ ہے جو اتنی بھیشن ماترہ میں گرم ہواوں کے چلنے کی امید ہے کہ لوگوں کو جینا مشکل ہو سکتا ہے دراصل یہ اس سمیں برتمان میں جو